میرے من یہ بتا دے تو کس اور چلا ہے تو کیا پایا نہیں تُو نے کیا ڈھونڈ رہا ہے تُو میرے من کیا ڈھونڈ رہا ہے ایسے سوالوں کے جواب جو ابھی تک chemistry میں نہیں ملے یعنی کہ unanswered questions of chemistry دوستو میں chemistry guru vishnu آج آپ کے لئے لائک لے کے آیا ہوں دوسرا سوال unanswered questions of chemistry تو چلیے دوسرے سوال پہ میں آتا ہوں question number two میں نے لکھا ہوا ہے یہاں سے دیکھئے گا سب لوگ in d block one electron is transferred from ns to n-1d d block میں بہت سارے exceptional cases ہیں دس کے قریب ہیں اور ان exceptional cases میں آپ کو یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جسے آپ یاد کریے کرومیم ہیں کوپر ہیں وہ exceptional cases ہیں آپ description میں جائیں گے تو آپ کو ڈی بلوگ سے related سارے exceptional cases مل جائیں گے ان کو آپ ضرور پڑھئے گا تب اس سوال کو آپ کو سمجھنے میں اور مزہ آئے گا یہ series ان بچوں کے لئے ہے جن کے من میں سوال اٹھتے ہیں ان کو جواب نہ books میں ملتے ہیں نہ teachers بتاتے ہیں نہ google کرنے پر ملتے ہیں کئی نہیں ملتے ہیں ایسے میں سوال آپ کے سامنے لا رہا ہوں چونکہ یہ سوال ایسے ہیں جن کے جواب نہیں ہیں تو بہت لوگوں کے من میں یہ سوال بھی نہیں ہیں اور اگر کبھی کسی کے من میں سوال آتے بھی ہیں teachers کے من میں تو وہ چپ چاپ دوا کے رہ جاتے ہیں کہیں کسی بچے نے پوچھ دیا تو دکت ہو جائے گی کیونکہ ان سوالوں کے جواب ان کو بھی نہیں معلوم ہیں تو ڈی بلوگ میں ایک electron transfer ہوتا ہے دیکھیں دھیان دیجئے گا ایک electron transfer ہوتا ہے ہمیشہ سارے example میں ایک electron transfer ہوتا ہے ns سے n-1 d میں to attain stability stability پانے کے لیے لیکن دو electron کیوں transfer ہوتے ہیں palladium میں جب آپ palladium میں جاؤگے pd46 تو دو electron transfer ہوتے ہیں میں اس کو ہی آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کا palladium کا configuration ہے krypton 36 5s2 4d8 last chal میں 8 electrons ہیں ابھی کیا ہوگا کی یہ جو آپ کے دو electron ہیں یہ والے دو electron ہیں یہ دونوں کے دونوں یہاں transfer ہو جاتی ہیں اور اب اس کا جو صحیح configuration ہے چلو میں یہاں پہ دو electron transfer ہو رہے ہیں یہاں پہ کانپور میں بہت تیج سمیں بارش ہو رہی ہے آپ کو بارش کا اس کی sound بھی سنائی پڑ رہی ہوگی ٹھیک ہے نا میں نے آپ کو ایک بڑیا زگانہ بھی سنا دیا بارش میں یہ دیکھیں یہ آتا ہے تو اس میں دو electron کیوں آتے ہیں باقی کسی میں دو electron نہیں آتے ہیں تو پھر پیلیڈیم میں دو electron کیوں آتے ہیں جب سب میں ایک electron transfer ہوتا ہے stability attain کرنے کے لیے تو پھر اس میں دو electron کیوں آتے ہیں why this two why two سب میں ایک مان لیا بھائی سب میں ایک ہوتا ہے قدرت کا ایک نیم ہوگا لیکن پھر ایک کسی میں دو کیوں آتے ہیں تو اس دو کا جواب کیوں ہے وہ آپ کو بتانا ہے اور یہ element کا نام ہے یہ element جو ہے آپ کا وہ ہے palladium دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے بہت جلد ایک نئے سوال کے ساتھ تب تک کے لیے دل سے جائے ہند